آج جدہ جدہ ترنے اے کیوں لائیا گیا اے رہے پیچھے کارن کی ہے ساڑھیاں ماما پہنا بی بیاں ایتھے بیٹھی ہیں گیل صاحب بیٹھے نے ہرمندر سنگھ گیل صاحب صاحب کا ایم ایل اے ساڑھے تروچن سنگھ سون صاحب بیٹھے نے ساڑھے بیری صاحب ایم ایل اے صاحب بیٹھے نے خلیفہ صاحب بیٹھے ہے ارجندر جی صاحب کرتار پرتو صاحب کا ریٹائیڈ ایس ایس پی صاحب بیٹھے ہیں مافی چونہ بھائی کہ یہاں دا شکل نہیں بیٹھی تے نا پول جاننا ہے سو ساتھیوں اے ترنہ کیوں لونہ پیا میرے پیچھے کارن کی ہے آج تو ٹھیک بھائی مہینے پہلا پنجاب دے لوگاں نے ایک فینس لا کیتا جیڑا سی سر متھے کر کے منیا پنجابیاں بی بیاں نے پنجاب دے نوجوانہ نے تے پنجاب دے سا دے لوگاں نے انہیں کیا بند میں سیٹا دے نال پنجاب دے اندر بدلاؤں لے کے آئے تے آم آگنی پارٹی دے سرکار بن گی اور لوگ کے چونے سن لوگاں نے لگا سی کیے جاری نمی بدلاؤں پارٹی ہے کیونکہ سپنے وڈے وڈے وکھائے گئے تے لوگاں نے لگیا کہ اے دوجیاں پارٹیاں نہ لو کوئی وکھرا کم ہوئے گا اس پارٹی دے اندر ایسے سپنے ایسیاں گلہ جڑیاں لوگاں نمو گیاں تے بند میں سیٹا دے نال پنجاب دے اندر پگوانت ماندی سرکار تے چاڑو دی سرکار بنی اور اسی چوپ چپیتے بیٹھے سی پی اے مالے بھی آئے سارے ساتھی اسی چوپ چپیتے ڈیڑھ سال تو اس سرکار دے مو والویکھ رہیاں کی جڑے وادے اس سرکار نے کیتے سن کی اس سرکار وادیاں پہ پورا ہونگے جا نہیں ہونگے اور ڈیڑھ سالہ بعد اے پرن کیتا اے پرن کیتا کی آؤ ہون لوگ کا دی آواج نو اترنے آدے روپ دے ویچ اسی لگ کا دی آواج بلند کریے تا جو گنگی بیری سرکار نو ہونہ دے وادے چہتے کرائیے بہت سارے وادے کیتے سن پنجاب دے لوگانے اب بیبیاں نو کیا سی ہزار پیا دیا کروں گا چڑے منے آگا اب بیبیاں نو کیا سی پچیس اور پیا پینچن آئے گی اے میریوں ماتاو پہنو ہونہ ہاتھ مار دیاں اسی پندرہ سو رپیا تھو انو پینچن دی تی سی پانچ سو رپیا پینچن دی سی ایک ہزار پیا تھوڑی ودای سی لیکن بیبیاں نو لگیا کی ہزار پیا نوہ آئے گا ساریاں ووٹاں پگوانت ماننو لوگانے بہت سارے لوگانے پنجاب دے ویچ پائیاں ناکے والے وادہ اور بڑے وادے سن پنجاب دے لوگانے کیتے لیکن میں سمجھنا ہے وادے تا پورے ہونے ہیں جا نہیں ہونے اے نہ بارے لوگانوں پنجاب دے لوگانوں بائی مینے دی سرکار چچاندن ہو گیا ہے لیکن جو آج پنجاب دے ہلا تھن میں انہ بارے تھو نو جانوں کرونا چونہ ہے آج جو آج سیدو کے کےڑا پینٹ رانا جی آج سیدوہ دونا پینٹ ہے تھوڑے علا کے دا پینٹ ہے کہندے تھوڑے دن پہلا پانچ سالہ دے اتھے جیڑا پجاری سی ساڑی پہن کوڑوں گوڑیاں مار دیتیا گئی ہیں کوئی گڑا سیانہ کہندے مار دیتا گیا اوڑ دو پہلا اتھے کہ نوجوان منڈا مار دیتا گیا آج نکودر دی کٹنا ہے کپڑا بپاری دا کی حال ہویا آہ کپڑا بپاری دا کی حال ہویا اور سب تو ماری گل دوسری آج سن رہے ہوں جیڑا سیدھو موسے علا ہندہ سی وہ ساتھے مالوے نا سبندت ایک نوجوان ساتھی جینے پوری دنیا دے ویچ پوری دنیا دے ویچ پنجاب دا ناروشن کیتا پنجابی دا ناروشن کیتا اور وہ مار دیتا گیا اور مارن تو بعد آج ڈیڑھ سال بعد سیدھو موسے والے دا باپ تا ہاں مار مار کے روند ہے اور ہی مار رون دی ہے لیکن آج تک وہ نو انصاف نہیں ملے آ تے جینے مارے آئے جینے مارے آئے وہ جیڑے ویچ چے انٹرویو دندا تے وہ کہندا کہ ہسی سدھو موسے والے دے باپ نو بھی گاہ مار آگے ہسی مارے آج جاؤ جیڑا کرنے کر لو تے آج تک آج تک ہجے تک اے نہیں پتا لگیا سرکار نو بھی یہ انٹرویو کتے ہوئی ہے یہ انٹرویو بٹھنڈے ہوئی ہے لیکن سرکار ستی پہی ہے جیل چھو بندہ بندہ ہے دو سو تو ود مقدمے ہیں پھر جیل چھو بٹھا انٹرویو دے رہے ہیں ایرا مطلب پنجاب دا جیڑے حالاتھن کو گبیر ہندے جارے نہیں اے پنجاب نو بڑا مشکل نارا سی ترقینیاں لیہا تے لے کے آئے اے کارے دن پنجاب دے اندر بند میں میں چھوٹا جا ہویا کردا سی اے سو لے بے سران دے حالاتھن پنجاب دے اندر پتہ نہیں سی کون کینو گولی مار جے ساتھی سرکار بنی کانگریس پارٹی نے بیڑا چکیا ساریاں پارٹیاں چھڑ گیاں بائیک آٹ کر گیاں پھر کانگریس پارٹی کھڑی ہو کے چناو لڑی پھر پنجاب دے اندر کانگریس پارٹی دا راج بنیا پھر دوارے پھر پنجاب نو ترکی دیاں لیاں دے کانگریس پارٹی سوارگیاں بیاند سنگھ پھر اوڈوں دے لوگ کیبنٹ دے وجیر سارے لوگاں نے کانگریس پارٹی نو اور پنجاب نو مڑ دوارے تک ترکی دیاں لیاں دے لے کے آئے میرے ستکاریوں پراہو چنتا دا وشا کی ہے چنتا دا وشا ہے کی جڑا ریت ساڑے راج کانگریس دے راج ہسی کہنے سی جڑا ریت میں گئے میں کپٹن عبر اندر سنگھ دے کھلاف پنجاب دیویدان سمجھ بولیا کر دا سی میں کہا کپٹن صاحب کرپا کر کے تو انہوں لوگ یاد رکھیں گے آج ریتہ ماف کر دے ہو دو ہزار پنج چراجے بڑھیں گے دے آدھا کر پایا سی جلال آباد اٹرالی پہ دے سی پہ ریتہ لے ہوں دے سی آج ریتے دی پرچی ہوگی ہے او دو ہی تک ہم چلتا سی تُسی ریتہ ماف کر دے ہو سو کرو رپیا کرو رپیا ہوں دا ہے انہیں کروڑا رپیا سی کھڑاپ کر دے ہیں ریتہ ماف کرو تا جو پنجاب دے لوگانو ایک گنڈا ٹیکس نہ لگ سکے لیکن لالا سی لالا سی اس میں دی سرکار داوی ایسے کر کے آج کیپٹن عمرندر سنگھ پہنٹی یار بوتا دے نار ہارے ہیں موکھ منتری جڑا رہے ہیں کیونکہ پنجاب دے لوگانا دگا کمائیا اور آج آج ریتہ دا کی حال ہے آج دوبارہ پھر دیڑا ریتہ ہے او آج کانگرس دے راج تو بھی منگا ملتا ہے کہیانو تا ملتا ہی نہیں آج پھر اسے ریتے دی بلیک ہو رہی ہے تیون دا تیون دیڑا پنجاب دے لوگانا مسئلہ ہے او تیون دا تیون اتھے پہ ہے آج محلہ کے لیے نہیں کھولے جا رہے ہیں میں پوچھے ہیں پنجاب دی ویدان سباج کہیں دے چھے سو چھے سو چوڑ محلہ کے لیے نہیں کھولے پترکار ساتھیوں میں کیا بھائی مینے ہوگے جے چھے سو چوڑ کھولے آئے ہیں تو سدھے تیرہ ہزار پنجاب دا پینڈا ہے پھر سارے محلہ کے لیے نہیں کدھوں پورے کروں گے آج کوئی ہسپتال نہیں بن رہے ہیں آج کوئی میڈیکل کالیج نہیں بن رہے ہیں آج کوئی سکول نہیں بن رہے ہیں ایک سکول داستے ہو کہ پور تھلاتے فگوارج داستے ہو پلاتھچے داستے ہو کیا سکول ہون نوہ بن رہے ہیں ایری امارت جا کے بیکھو جے تھوڑے کوئی سکول نوہ نہیں بن رہے ہیں تا پھر پورے پنجاب کیوں نہیں بن رہے ہیں حجے تک ایک بھی نوہ سکول پنجاب سرکار والوں نہیں بن رہے گیا آپ پگوان تمہان جی اور جانا کس ہے سن لو کہانیاں سن لو جان بجھ کے لوگ کاندھا تیان کہ دیکھ کوڑیاں یا گلہ سنا دندے ہے اور دوجہ ایک ہے اور کوئی ہور ویڈیو سنا دندہ ہے اس سے کم تے پنجاب دے لوگان نوہ جایا پہ ہے اصل مدیان دی آپ بجھلی مہنگی ہوگی تھوڑنو پتہ لگیا بجھلی مفتتہ دیتی سادے راچ دو سو یونٹ مفتتہ دندے ہون سو یونٹ بداتا ایک سو یونٹ یہ تھوڑنو پتہ ہے کہ چاری پیسے بجھلی مہنگی کرتی مگر لے چار دن پہلا پیٹرول ڈیزل تے ویڈ بداتا آج اے حالات ہے پنجاب دے پنجاب دے سر سادے پنجاب سالان دے راج دے ویچ تو دوں میں دس نا چھونا ہے اسی ستر ہزار کروڑ پیدا کر جا لے آسی پانچ سار کانگرس ہے راج آج تین لکھ کروڑ پیدا پنجاب دے سر کر جائے ٹھیکیا دن پانجی نے پنجاب دا نوہ بچیا جمعیاں دو لکھر پیدا کر جائی ہے اور ایک دن جدو ایک کرجہ چھ ساتھ لکھ ہو جائے گا پہ پنجاب دی ایک چھڑک بھی ہسی نمی نہیں بنا سکھانگے ایک سکول نہیں بنا سکھانگے ایک نوکری نہیں لا سکھانگے آہ مہمدیا شیرہ نے جیدے کہندیسی ریتے چوتی ہزار کروڑ رہ کے ہم آنگے بجر چو پچی ہزار کروڑ رپیاں بنا رہا گے آج پنجاب دے اندر بائی دی سرکار دے ویچ ساتھ ہزار کروڑ پیدا کرجہ پنجاب دی سرکار لے چکی ہے گلے نہیں ہیں اور انہوں نے سمیدی گلہ ہے ساتھے بچے اندر پویکھری گلہ ہے سارے اور جمعنہ نے بچے کہنگے ہی سانو کرجائی کرگے اے راجنیتک لوگ کیونکہ پیسے دا صحیح اپ جوگ نہیں ہو رہا ایک ہزار کروڑ رپیاں پگوان سنگھ مان آدیاں فوٹوان لونٹے اے نا بجٹ ساتھی سرکار والے بجٹ دھوندہ سی پجا کروڑ اے نا دا سار دا بجٹ ہے نو سو کروڑ کیونکہ پوٹوان لونٹا بچوڑیاں لونٹا کیرلا دے وے چکھبار دے پہلے صفحے دے پگوان سنگھ مانتے کہ اجری والدی فوٹو چھپ دی ہے مدیہ پر دے شپ دی ہے ہماتل چھپ دی ہے گال پنجاب دی ہے ایسا پنجاب دے جہاں جلے کے آہون چوڑا ہویاں تین راجات ایک بھی سیٹ نہیں آئی جیڑی نوٹا ہے نوٹا دا بٹن ہے نوٹا دے بٹن نالو بھی کٹ ووٹا تین سبیاں چاہم آدمی پارٹی روپی ہیں تے کروڑا رو پیا اے نا تین سبیاں دے مشوریاں دے اور جائے دے کھرچے دے مانسا دے کیجری والدے لاتا سنو دکھ نہیں ہے پہ جاڑ دا مخ منتری چڑے جائے دے سنو دکھ نہیں ہے پنجاب دا مخ منتری فوٹو راوے سنو دکھ نہیں ہے پنجاب دا مخ منتری آدھی اکھبار چھپوٹو چھپاوے پر سنو دکھ ہے بچھتیس گھر چھتیس گھردہ اکھبار پہ چھتیس گھردی پاشا اتھے جا کے پہلے سفہ تے فوٹو لوا کے جیڑا داسرہ کھر پیا خراب کیتا جنگ ہے سنو ایس گھردہ دکھ ہے سنو دکھ ہے ساڑے راچ نشا سیگا ایک ساڑا مخ منتری سیگا اورا نام ہے رکھیا ہے کمپرومائز سیف نیسٹر یعنی کی سمجھوتا مخ منتری انہیں گھڑکا سا دی سو کھا دی سی گھڑکا سا دی سو کھا کے پہ پنجاب دے لوکہ نال تو کھا کیتا پہ ایس کر کے جیڑا کیپٹن امریندر سنگھ واجدہ سی مہاراجہ پپندر سنگھ دا ونچتو انہوں لوکہ نے تیہزار وٹان دے نال ایس واری ایمی لیڈیاں چونہ چھا رہا تھا کہ آج مخ منتری صاحب ہے انہیں گھڑکا سا دی سو کھا دی سی کہ ایس مخ منتری صاحب نے ارداس کر رہی ہے کہ نشاہ ختم کر دیں نشاہ ختم نہیں ہونا نشاہ کر دے ختم نہیں ہونا سرکارا یہ نشاہ آیا کہ دو ایک آلیدل دے راجوے چاہیا یہ سرگنا کون ہے جنہ مافیا پنجاب چاہیا چاہیو ریت مافیا چاہیو کیبل مافیا چاہیو ٹرانسپورٹ مافیا چاہیو نشاہ مافیا اے سارے مافیا دا جنم اے سارے مافیا دا جنم اکالیدل دی سرکار چھویا پھر سادیاں سرکاراں نے ایرے تین اتھنی پائی اے ودہ گیا اے کی کہنے پنجاب دی بدان سواج اسی نشے دے تسکر پھڑ لے اسی انہیں کو ہیروان پھڑ لی ہیروان تے تسکر پھڑ دے نال میریو ماتا پہو پہنو نشاہ ختم نی ہونا ساڑھی بیبی نو پوچھ کے ویکھو جیرا اکیس سالہ نوجوان پت نشے دی پیڑ چر جند ہے اے ساڑھی ماں نو پوچھ کے ویکھو اس ماں دا کی حال ہے نشاہ پھڑو پھڑائی نا ختم نی ہونا آج اے نوجوان بیٹھے ہیں اے بیٹھے ہیں اے نا نو کام دینا پاؤ گا اے نا نو نوکری دینی پاؤ گی اے پچی ہزار پہ بھی نوکری جاوے ترکے بس کے چڑے تے شاملو آوے تے ناکے آو دا ارام کرے اے ویلہ ہے اے پڑے لکھے بچھا رہے اور چونگ دے ویچ ویلہ ہے تُڑے پھردے ہیں پھر نشے بیادی ہندے ہیں پھر نشاہ اے نا دیاں ساریاں نساچ وار جند ہے اور ایک دین پھر سادہ پیو ایک دین سادہ پیو آدے پتنو عرچی دا کندہ دے کے چھڑ کے ہندہ ہے اے مجبوری ہے پنجاب دی اے پنجاب دے لوگیں ہندی گل کرنی پہ گی ہر گٹی کہنا میں آم مفت دےوں گا میں آم مفت دےوں گا تُسیہیں کیوں نہیں کہہ دے کہ ایسی مفت کوئی چیز نہیں دے آنگے ایسی ہر کررے ایک سرکاری نوکری دے آنگے اور جتے تُسی سرکاری نوکری دے ہوگے جتے تو سی سرکاری نوکری دیوگے پنجاب نو پنجاب نو انہیں گوڑیاں تھے کرتا اٹھا لے لو دار لے لو بجلی لے لو پانی ڈا بل نہیں آئے گا ہو پچی یارتی نوکری دیو اے آئے سال چھے پرسنٹ نوکری چھوڑ دا اور اچھ ٹی اے ڈی ایچ کرو پنجاب دے کسے بیقتی نو مفتنی چاہی دا ہو کم آکے کھائے گا انکھی اور گیرت مد پنجاب دے لو کانو ساڑیاں سرکاروں نے گوڑیاں دے پا کرتا سو میرے ستکاریوں پراؤو میں نو امید سی میں نو ایسی کہ ایک دیا پگ دا پت ایک دیا پگ دا پت پگوان سنگھ مان پنجاب دے لوگانا انصاف کرے گا لیکن ہونہ انہ نے مغرلی سرکار نو یاد کراتا لو کہنے لو کہنے کانگریسی سوگنے چنگے سن ہون لوگ سنو یاد کر دے اسی بھی بارے چنگے نہیں سا سادہ چھوی کمیان پر اینہ ماندیاں شیرانے حدہ پار کرتیا سو ستکار یوگ پراؤو اسی لڑنے دو پاسے لڑنے ایک بیجے پی نال پر ایک آم آدمی پارٹی نال اٹھے بیجے پی بیٹھی ہے آج پاسڑا سا بیٹھے آئے ہیں ڈیڑھ سو جیڑا ایم پی ہے انہوں بار کرتا مہدینے کے نو چل بار بار چل ڈیڑھ سو تو مطلب ادھے دیش نے لوکان دی جیڑی گالپ میمبر آف پارلیمنٹ نے کرنی سی انہوں بار کرتا برخاص کرتا اور پہلی آری پہلی آری دیش دے بیچے اس طرح ہویا کی چونے ہوئے ڈیڑھ سو تو ود ایم پی ہے انہوں بار کردتا گیا اور ایسے ایسے قنون بناتے ہیں تو انہوں پھڑ کے لے جایا کرنگے تے چھے مینے پنجاب دی جا ہندوستان دی پولس دسے گی نہیں کی کتھے پھڑے آئے کی کیا ڈیم پا جی نے پولس جیڑو پھڑ دیا چووی کھنٹے جی دسنا پہندہ ابھی اسی کتھے لے گئے ہیں پولس دو اینیا پاوراں دیتیا آئی پی سی سی آر پی سی اے سارے قنون بدل کے اینا قنونہ دے آپ دے نہ رکھتے تے اینا دے ویچ امنڈمنٹ کرتیا اینا دے ویچ بہت ساریاں ایسیاں گلہ کرتیا جی دیا دیش دے لئی تے دیش دی ڈیموکریسی دے لئی اور انہوں نے سمیں دے ویچ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے پتا ہے کی پنجابی مرے گا نہیں پنجابہ ان پنجابیاں نے وکھا تھا جدو بادرتے بیٹھے سن ست سو پنجاب دا پنجابی انکھی اور گیرت مند یودہ جنہوں نے جنہوں نے پاگے سنگھ دیا کہانیاں سنیا ہے اوہ تھے لڑیا تے ست سو لوگ شہید ہو کے بودی صاحب نے قنون ہمیں واپس نہیں لئے پنجاب دے ست سو میریاں ماما تے میرے بزرگانے شہادت دین تو بعد ست سو لوگانے پھر کالے قنون واپس لئے گئے ہن کی کر رہے ہیں ہن کی کر رہے ہیں ہن جان بوجھ کے کسانی تے حملہ ہو رہے ہیں چوپچ پیٹے شہللالہ انہوں تنکیتہ جا رہے ہیں تا جو پنجاب دے لوگ انہوں کمجور کرو آرتھک کمجور کرو یہ آرتھک کمجور ہوں گے پھر اے نتھو گوٹ سکڈی جڑی پرمپرہ ہے پھر کم ساڈی چلے گی پھر آر اے سستہ چندہ بلند ہوئے گا پنجاب دے اندر سو یہ سکیم ہے دیشتے اے نا پاٹیاں دی سانو کمجور کرن دی آکا لیڑا لالے مہم دے شیر ہن سکبیر کہتے ہیں سکبیر بادل نے مافی منگ لی ہے اوہ اٹھان سالہ بعد مافی مافی گلتی دی ہندی ہے مافی گناہ دی نہیں ہندی جو گناہ کیتا ہے جے گرو گرانچ سا مہاراج نال توکھات اسی کر سکتے ہوں پھر تھوڑے آسے ہور کوئی ویکتی میں نے نہیں رکھ دا جنہاں نے رائے دیوچ تائیسو بار تائیسو بار گرو گرانچ ساپ دی آنگے رولے گئے تے تسی دشمنہ نو بچونڈا کم کیتا تے کال ہر سمرت کار بادل کھن دی دنپا جی رانا صاحب کال پیسا دی تہن ہر سمرت کار بادل کھن دی کہن دی سانو انیسو چنہ سیدھا دکھ ہے سردار بیانچ سنگھ میں نے کہن دا ہے لوگ کا نو ماریا گیا کئی لوگ کا نو نہتھے آنو میں کہنا جیڑے لوگ نہتھے مارے گئے اونا تے کاروائی ہونی چاہی دی ہے نہیں ہونا چاہی دا human rights تھی پھر میں کیا آج میں کیا آج میں دیپ کامل جی آج میں لائیو کی تحسی پترکار ساتھی بیٹھے ہیں میں کیا میں کیا سب دو ود سمیت سے نی دے سمیں انکاؤنٹرز ہوئے پنجاب دے اندر سمیت سے نی لوگ نام لیں دے پنجاب دے لوگ انہی نفرت نال سمیت سے نی دا نال لیں دے جنہی نفرت نال کسے پھول سالے دا جنہیں انکاؤنٹر کیتا ہوئے انہی نفرت نال پھر پنجاب دی اکالی دل پارٹی نے تن سال تن سال لگا تا سمیت سے نی پنجاب دا ڈی جے پی بنا کے رکھیا گیا پھر گرو گرنج صاحب مہرازی لڑائی لڑنائے بیبر کلاندے وچ کوڑک پورے بیٹھے اونا سکھانو جڑے ارام دے نال ساتھنا وائے گرو دا جاب کر رہے سن آدھے گرو دی گل کر رہے سن نہتھواتے گولیاں چلائیاں سکھ بارے گھے اور کٹ کٹ کے انہیں یہاں پڑیا لالا کے والا تو پھر پھر کے پول سالیہ نے سٹیا اوہ سمیت سینی تے رازے میں چھویا ہے اوہ سوکھ بیر سنگھ بادل ڈپٹی مکھ منتری دے راچھویا ہے پنجاب دے لوگ ماف نہیں کرنگے اب مافی مانکے اج پنجاب دے لوگ انہوں ہے وشواش ہو گیا ہے کہ اے گناہ اے پاپ پکہ لیڈا لالیا نے کیتا ہے اور اسے پاپ پاندی سجا اسے پاپ پاندی سجا میں مقصر جلے رہے بادل آلیا جلاتے بیرا کٹھا ہے میں گدر بھیوں لڑھے وہ لمبیوں لڑھے سادے بلا کٹھے ہیں سادے پہنے 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 بادل وڈے بادل صاحب گدر بھیوں لڑھے کر دے سن وڈے بادل صاحب چار وار لڑھے پھر لمبیوں چلے گئے اسی کٹھے آج کی ہویا بادل آلیا دا ہر وقتی چنا بھار گیا کوئی بادل دا بندہ بادل پروار جیرے مگر بادل لگ دا سی آج چونہ دے وچ سارے اڑھ گے اور جاندیواری سورگیا سردار پرکان سنگھ بادل نو بھی ہار دا سامنا کرنا بیا اے پاپا دی سجا ہے اے پاپا دی سجا ہے میری بینتی امان صاحب پنجاب دے لوگا نے دھوڑے تے وشواش رکھ کے تو دھو پنجاب دا مخبتری بنایا ہے کہ پا کرو پنجاب ڈوپتا جا رہے ہیں پنجاب دے دو جوان باہر چلے گئے میں انہوں کوئی دوکھ نہیں جیرے لوگ باہر جاندے ہیں میں تروا دیئے ہونا دیشنا دا کیونکہ ایتھے دا کوئی کاروبار نہیں باہر جا کے بچارے روجی روٹی کمالیں گے ہیں مائنس مائیگرن آج ساڑھی پاپولیشن بندہ ایک جامدہ ہے تین مار رہے ہیں